ناظرین پاکستان کے اندر ایمنیسٹی سکیم آ رہی ہے اس ایمنیسٹی سکیم کے تحت جو نون کسٹم پیٹ گاڑیاں پاکستان کے اندر موجود تھیں ان کو گورنمنٹ ایمنیسٹی سکیم کے ذریعے سرکاری حیثیت دینے والی ہے یہ ساری گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو جائیں گی پھر ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی جی ہاں جو گاڑیاں پہلے تین تین چار چار کروڑ کی آتی تھی اور آپ کو نون کسٹم پیٹ میں یہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ میں مل جاتی تھی اب وہ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو جائیں گی وزیراعلا کے پی کے جو ہیں علی امین گنڈاپور انہوں نے وفاق سے درخواست کی ہے کہ ان کو چھے ماہ کے لیے ایمنیسٹی سکیم دی جائے کیونکہ وہاں پر اس ایریا کے اندر بہت زیادہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں اور سپیشلی جو ہے مالکن ڈیویجن اس کے اندر تو چلتی ہی نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں وہاں پر ان کو مالکن ڈیویجن کی طرف سے نم نمبر الارٹ کر دیا جاتے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان والی سائٹ پر بھی نون کسٹم پیٹ گاڑیاں بہت زیادہ ایریاز میں چلتی ہیں جو باقی پاکستان کے ایریاز کے اندر نہیں جاتی مگر وہیں پر رہتی ہیں تو اب یہ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو جائیں گی تو یہ پورے پاکستان میں آ جا سکیں گے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اصل میں یہ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر سمگل ہو کر پاکستان آئی ہوتی ہیں یا پھ پاکستان میں ہو جائیں گے جس سے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت میں متوقع کمی واقعہ ہوگی